اعوذ باللہ السمیق العلی العظیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہزی هدانا لحظا وماک کنا لنا تدیا اللولا ان هدانا اللہ لقد شاعت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والسیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجد والبرحان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومول السقلین جد الحسن والحسین اب القاسم محمد وعلاح لبیت الطیبین الطاہرین المعصومین المزلومین المنتخبین المنتجبین الذین الحب اللہ عنہم رجزہ وطہرہم تطہیرہ وعلانت اللہ علیہ علیہ عدائہم وقتلتہم وقاسبی ربوطہم ومنکری فضائلہم ومساحبہم اجمعین من الان الى یوم الدین اللہم اززہم عذابا جستغیسو منہو اہل النار آمین رب العالمین اما بہدو فقر قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَّعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيد وَفَرْطَانِهِ الْحَمِيد وَقَوْلُهُ الْحَقْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ حَبْلِ مِنَا صَالِحِين صَلَوَاتِ اللَّهُ 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 حضرات میرے ذات پر اور میرے خانوادے پر سرکارِ بابر خلاحات بابر خواہج قمرِ بنی حاشیوں عبت السالح حضرتِ جو مسلسل عنایات رہی ان کے سبب سے قیسان سے یہ کوشش اور یہ عنادات جہرالو ساری تھے کہ آئیوانیں بابر خلاحات یہ پہلی محرم سے نو محرم تک کی مجالس کا موقع سرکارِ عمر بنی حاشیم کی ذاتِ گرامی لیکن میں صرف تصورات یا تخیولات کی بنیاد پر مجیسوں میں یہ سکر کرنا نہیں چاہتا لہذا میں کچھ تھوڑی سے جستجو کی کچھ اس کیا کہ کچھ تھوڑا سا تذکرہ اس عشرے میں مولا علی کی تمنا ہو جائے تو اس سال اس عشرے کا موضوع کھرا گیا معصوم اور تمنا اللہ سلام اللہ 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 انشاءاللہ مولا کا کرم رہا بی بی سیدہ کا حسان رہا اور آپ صلاحات میں ساتھ دیا تو ان مجالس میں چند باتیں آپ کے حوالے ہوں گے جو صاحبانہ صاحب ہیں ان سے گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ ہر مجلس میں ذرشی افلائیں تاکہ اسے صلاح محتاط عزیزوں معصوم اور تمنا دیکھیں تمنا ایک فطری عمل دنیا میں دنیا میں کوئی شخص چاہے وہ معصوم ہو یا غیر معصوم ہو اس بات کا دعوان نہیں کر سکتا ہے کہ ہمارے دل میں کبھی کوئی تمنا فائدہ نہیں کبھی کوئی شخص اپنی تمنا کا فرمنا اظہار لگتا ہے اور کوئی اپنی تمنا کو دل میں لگتا ہے لیکن تمنا کرتے سب تمنا کے اظہار کا مسئلہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی بھی شخص کے سامنے اپنی تمنا کا اظہار کرتے ہیں اور کچھ متقین یہ جو رہا ہے کہ مفردین ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی تمنا کا اظہار میں آغاز گفتگوں میں ایک جملہ آپ کی خدمت پر ارس کر رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے پھردن یہاں پر تشریف فرما وہ اس جملے پر دعا دیں یا نہ دیں لیکن انشاءاللہ دعاوں میں ضرور یاد رکھیں کہ اگر تمنا کا اظہار کسی بندے کے سامنے ہو تو اسے اشتے دعا کر دیں اور اگر اللہ کے سامنے ہو تو اسے دعا کر دیں ایک سال آوات محمد وآلہ ایک سال آوات اور محمد وآلہ ایک جملہ ہے اور سماعت فرما ہے کہ اگر کسی بندے کے سامنے اندھی اس چیز سے بچنے کی کوشش کیجئے کہ اگر کسی بندے کے سامنے بہت کسی بندے کے سامنے بہت کسی بندے کے سامنے تمنہ کے اظہار سے پہلے اس کی تعریف کی جائے تو اسے خوش آمد کہتے ہیں اور اگر اللہ کے سامنے تمنہ ظاہر کرنے سے پہلے اللہ کی تعریف کی جائے تو اسے آمد کہتے ہیں ایک سال آوات پڑھ دیں محمد وآلہ یہ ایک سال آوات پڑھ دیں محمد وآلہ دیکھیں عزیزوں سنیں اور بہت توجہ کے ساتھ سنیں آج تمہید میں ہی کافی چیزیں میں آپ کے ساتھ پیس کرنا چاہتا ہوں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفرِ صادق علیہ الصلاة والسلام تشریف فرما امام کے ساتھ میں عبود حقیفہ آگے بیٹھا ایک فردے کا امام یا یوں کہا جائے کہ خود ساختہ امام یا یوں کہا جائے کہ قیاس کا امام حضرت عمر محمد حضرت عمر محمد اور جسارت یہ کی کہ ہمارے امام سے کہا کہ ہم آپ سے قرآن کے سسلے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں اللہ اکبر قرآن ناطق سے کہنا ہے کہ ہم آپ سے قرآن کے سسلے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو امام نے فرمایا کہ گفتگو بات میں کرنا پہلے میرے ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دے کہ سرکان کیا سوال ہے کہ سوال یہ ہے کہ قرآن کا وہ قوم سے سورہ ہے کہ جس کا اول تحمید جس کا اوسط اخلاص ہے جس کا آخر دعا ہے جس کا اول سمجھ رہا ہے جس کا اول تحمید جس کا اوسط اخلاص ہے جس کا آخر دعا ہے یہ چکڑا گیا کہ مجھے نہیں مانوں گے ایسا کونتا سورہ ہے کہ جس کا اول تحمید ہے جس کا اوسط اخلاص ہے جس کا آخر دعا ہے امام نے کہا اتنی سو بات تری سمجھ میں نہیں آتی ارے کس سورہ احمد ہے کس سورہ احمد ہے جس کا اول تحمید کیا تحمید ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ کیا ہے کہ یہ تحمید ہے اس میں اللہ کی احمد ہو رہی ہے بھی فرمایا کہ اس کا اوسط اخلاص ہے اخلاص کیا ہے کہ ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت طلب کرتے ہیں صلابات پڑھا پر محمد بات اخلاص یعنی ہم اللہ کی علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے اور اللہ کی علاوہ کسی اور سے استعانت طلب نہیں کرتے پریشان نہ ہوئے اگر بچوں کے ذریعے میں کچھ سوال پیدا ہو رہے ہیں جو بھی آگے مجھے اس کا جواب کیا ہے پھر فرمایا کہ اوسط اخلاص اس کا مطلب کی اقوات کہ سورہ ہم فقط سورہ نہیں ہے بلکہ اس سورے میں دعا کرنے کا سلیقہ سکھایا گیا ہے سمجھ رہا ہے کہ دعا میں پہلے اللہ کی عمر کرو اس کے بعد اخلاص پیدا کرو اس کے بعد طلب حاجت کرو سمجھ رہے ہیں آپ اس کے بعد طلب حاجت کرو کیسے دعا کرو کہ خدا منزعالم سورہ خمد حاجت کرتا ہے اس میں بتایا جا رہا ہے آخر دعا کیسے ہے کہ اہدنا سراط المستقیم صلوات اللہ علیہ وآلہ یہ کہا ہے کہ یہ دعا ہے سراط اللذینہ انمت علیہم غیرِ فاقصوبِ اللہ علیہ وآلہ کیا کہو کہ اہدنا کے سامنے یہ دعا کرو تو پرورتگار تو ہمیں سراط مستقیم پر باقی رکھ جو ان کا راستہ ہے جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں ان کا راستہ نہیں ہے کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے جو مقصود بھی ہیں جو زالدین بھی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ سمجھایا گیا کہ جب اہدنا کے سامنے دعا کرو تو انداز یہ ہو کہ حمد سے آغاز کرو پہلے اللہ کی تعریف کرو پھر اخلاص کا اگھار کرو اور اس کے بعد دعا میں اپنی حاجت بیان کرو لیکن دعا کا اختتام پیزے ہو کہ غیرِ المقصودِ علیہ وآلہ ایک سلامات بڑھے باقی عمد والے وہاں کچھ آپ نے غور کیا اسے تہتے ہیں دعا دعا کا صلیقہ ہمیں اللہ نے بتایا دعا کا صلیقہ ہمیں معصومین نے بتایا دیکھیں عزیزوں اللہ نے آسمان سے چار کتابیں نادر کی پہلے کتاب کونزیت کا زبور تورہ انجید اور قرآن ان میں تین کتابیں جو ہیں تورہ زبور انجید اس میں سب کچھ ہے اس میں شریعت بھی ہے اس میں واقعات بھی بیان ہوئے ہیں اس میں حلال و حرام کے مسائل بھی بیان ہوئے ہیں اس میں واقعات بھی بیان ہوئے ہیں لیکن یہ زبور کیا ہے کہ زبور مناجات کے مجموعے کا نام ہے زبور دعاوں کے مجموعے کا نام ہے دیکھیں یہ باتیں ہم نہ بتائیں گے تو کون بتائیں گے کہ ضبور دعاوں کے مجموعے کے نام ہے اسی لیے ہمارے جو تھی امام امام زین العابدی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعاوں کا مجموعہ دنیا کے سامنے پیش کیا اس کو دوریت آل محمد نہیں کہتے اس کو انجیل آل محمد نہیں کہتے اس کو قرآن آل محمد نہیں کہتے بلکہ اس کو ضبور آل محمد کہتے ہیں ایک سلوات پڑھے بار محمد و آل محمد کیوں؟ اس لیے کہ یہ دعاوں کا مجموعہ ہے جس کو آپ صحیح فیض سچا دیا اعلان سے جانتے ہیں یہ دعاوں کا مجموعہ ہے اس پہ ہمارے چوتھے امام نے سمجھایا ہے کہ جب اللہ کے سامنے گفتگو کرو تو کس انداز سے گفتگو کرو دیکھیں یہاں پر یہ بات بھی اپنے ذہن میں لکھیں کہ معصوم کی کسی دعا کو پڑھ کر کس غلط فہمی میں مبدلات نہ ہوگا ہے یہ کہ معصوم بھی ہمارے جیسے ہیں ہم بھی اسی انداز سے دعا کر رہے ہیں وہ بھی اسی انداز سے دعا کر رہے ہیں جملہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری اور معصوم کی دعا میں فرق ہے اس لیے کہ ہماری دعا معرفت کا نتیجہ ہوتی ہے معصوم کی دعا معرفت کا درس ہوتی ہے یہ بتایا گیا ہے یہ سمجھایا گیا ہے کہ اللہ کے سامنے دعا کی جائے تو کس انداز سے دعا کی جائے تو دعا کس کے سامنے کی جائے کہ دعا اللہ کے سامنے کی جائے اب ایک سوال یہاں پر ضرور پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ صاحب صاحب یہ کہہ رہے کہ دعا صرف اللہ سے کی جائے استعانت اللہ سے طلب کی جائے رزق اللہ سے طلب کیا جائے عمر اللہ سے طلب کی جائے تو پھر یہ آئے محمد کے در پر آپ دعا جو کرتے ہیں میں اس کی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آپ نماز میں کیا کہتے ہیں ایادا نعبد و ایادا نستعی مطلب کیا ہوا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت طلب کرتے ہیں تو آپ کی نماز کس کے لیے اللہ کے لیے رکو کس کے لیے اللہ کے لیے سہدہ کس کے لیے اللہ کے لیے تیام کس کے لیے اللہ کے لیے تشہد کس کے لیے اللہ کے لیے یہ منمہ تجھے بتائے کہ کیا اللہ کے لیے کسی سمت کا تائین کیا جا سکتا ہے اور نہیں کرنا میں کیا عرض کرنا بھئی کہ اللہ کے لیے کسی سمت کا تائین کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے یا اللہ شمال میں ہے یا اللہ جنوب میں ہے یا اللہ مشرق میں ہے یا اللہ مغرب میں ہے کہ بھئی اللہ تو ہر جگہ ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ ہر سندھ میں ہے بلکہ کیوں سمجھیں کہ ہر سندھ کا خالق اللہ ہے شمال کا بھی خالق اللہ جنوب کا خالق بھی اللہ مغرب کا خالق بھی اللہ مشرق کا خالق بھی اللہ تو اللہ تو ہر جگہ موجود ہے تو جب اللہ ہر جگہ موجود ہے تو پھر ایک مخصوص سندھ میں آپ کھڑے ہو کر نماز کیوں پڑھتے ہیں ایک طرف روح کر کے سجدہ کیوں کرتے ہیں انہوں نے کہا روح کر کے سجدہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ خانے کعبہ ہو اور کعبہ کو اللہ نے بیت اللہ قرار دیا ہے تو ہم سجدہ بیت اللہ کے آگے کرتے ہیں جملہ عرض کر رہا ہوں کہ بیت اللہ کے سامنے سر چھکانا اللہی کے سامنے سر چھکانا ہے بیت اللہ کے آگے سر چھکانا اللہ کے آگے سر چھکانا ہے جملہ سنیئے کہ جب بیت اللہ کے آگے سر جھکانا اللہ ہی کے سامنے سر جھکانا ہے تو ید اللہ کے سامنے ہاتھ ہے اللہ ہی کے سامنے ہاتھ سنوال بلوحمد بلوحمد سنوال بلوحمد 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 بلوحم کیسے تقسیم کر سکتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا کیا لیکن سر اس تقسیم کرتے ہیں بہت کبھر جو اور خالی ڈیسٹ نہیں آپ کا تو یہ بھی عقیدہ ہے کہ اگر آپ کے مولا چاہیں اگر آپ کے مولا چاہیں تو مردے کو زندہ کر دیں کیا کرنا ہے مردے کو دیکھ سلافہ پڑھنے میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ مردے کو زندگی عطا کر دیں ایک بندہ مردے کو زندگی عطا کر دیں ارے بھئیہ تم نے قسمت کو سمجھائی نہیں تم نے معصوم کو پہچائی نہیں اللہ نے فرشتوں کو معصوم ملایا انہی معصوم فرشتوں میں ایک فرشتہ ہے جس کو اللہ نے یہ اختیار دیا کہ وہ انسان کے بدن سے روح کو نکالے کہ وہ انسان کے بدن سے روح کو نکالے تو ملک الموت ہی تو بدن سے روح کو نکالتا ہے جب تو موت و حیات اللہ کی حق نہ ہے کہ ملک الموت کا بدن سے روح نکالنا اللہ ہی کا بدن ضرور نکالنا ہے کیوں کہہ اس لیے کہ اللہ نے اسے یہ اختیار دیا ہے تو چونکہ اللہ کے حکم پر وہ یہ کام انجام دے رہا ہے لہٰذا اس حمل کی نسبت بھی ادھری ہے تو بھائی جب اللہ ایک فرشتے کو یہ اختیار دے سکتا ہے کہ وہ بدن ضرور نکالے تو کہ فرشتے کے استاد کو یہ اختیار نہیں لے سکتا کہ وہ بدن میں روح کو واپس کر دے بھائی جب اللہ ایک سلام آدھری ہے محمد وآلہ محمد بہت تبدیو کے ساتھ آپ سبات فرمائیں وزیدو اختیارات اہل بیت کو سمجھنے کی طرح بطر ہے کہ اللہ نے انہیں جو اختیارات دیا ہیں ہم اس کا انکار کر کے کہیں کافر نہ ہو جائیں سلام آدھری پڑھے بات محمد وآلہ محمد محمد باقی بات ہیں آپ کے سامنے کل ارز کروں گا آج میں آپ کے سامنے ارز کروں گا میں نے جس موضوع کے لیے جس چھوٹی سی آیت کا انتخاب کیا ہے یہ سورہ سافات کی آیت اور سو نمبر کی آیت سمجھ رہا اور ظاہر سی بات کہ سرکار کمر ابنی حاشم کا تذکرہ ہے ایک سلام آدھری پڑھے بات محمد وآلہ محمد سو نمبر کی آیت اللہ کے نبی جناب ابراہیم جب نمرود کی آگ سے بچ گئے جب قرآن اجماعہ کے سامنے ارز کر رہا اور نمرود نے جناب ابراہیم کو ان کی ازوار کے ساتھ اپنی حکومت کی سرحدوں سے باہر بکھا دیا تو ایک وقت ایسا ہے جب جناب ابراہیم نے بارگاہ الہیمت دعا کیا دعا کی کر رب حبی من السال کی پروردگار تو مجھے ایک سالح بیٹا عطا کر جناب ابراہیم بہت توجہ آپ اتراد کی معصوم ہے لہذا ابراہیم نے خالی دعا نہیں کی بلکہ بندوں کو اللہ سے دعا کرنے کا سلیقہ بھی سکھائے جیسے معصومین کی تعلیم یہ ہے بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا اگر بات آپ تک پہت گئی تو شاید آپ خاموش نہ رہیں کہ معصومین کی تعلیم یہ ہے کہ جب تم دعا کرو تو دولت میں مصد کی دعا نہ کرو بلکہ رزق میں مصد کی دعا کرو گوھر کیا آپ نے یا نہیں گوھر کیا دولت میں دولت میں مال میں مصد کی دعا نہ کرو بلکہ مصد رزق کی دعا کرو شاید اس نداقت کو آپ سمجھ سکیں اس لیے کہ اگر خالی دولت میں مصد کی دعا کی اور تمہاری دعا قبول ہوئی تو صرف دولت میں ادافہ ہوگا اور اگر مصد رزق کی دعا قبول ہوئی تو دولت بھی ملے گی صحت بھی ملے گی سلامات میدی oportun humped والم Auchamund سمجھ رہا ہے سلامات میدی اسی طرح جناب ابراہیم دعا کر رہے ہیں کیا دعا کر رہے ہیں اولاد کی دعا کر رہے ہیں لیکن جب بیٹے کی دعا کر رہے ہیں تو صرف یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ پروردگاہ مجھے اولاد عطا کرتا نہیں مجھے صالح اولاد اتا کرو لہذا بتایا گیا کہ جب اولاد کی دعا کرو تو صرف یہ کہہ کے دعا نہ کرو کہ پروردگار تو مجھے ایک بیٹا دے بلکہ یہ کہہ کے دعا کرو کہ پروردگار تو مجھے ایک صالح بیٹا آتا کرو پروردگار تو مجھے ایک نیت بیٹا آتا کرو تو جناب ابراہیم کی دعا کیا ہے کہ تو مجھے ایک صالح بیٹا آتا کرو اس کے فوراً بادوالی آئے جناب ابراہیم کی دعا کی قبولیت کا اعلان ہوا فبشر نہ ہو بے غلام بن حلیم اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو ایک حلیم بیٹے کی بشارت دی اب وہ حلیم بیٹا کون تھا جناب ابراہیم کے دو ازواج ہیں ایک جناب سارا دوسری جناب حاجرہ سارا پہلی زوجہ ہے حاجرہ دوسری زوجہ ہے لیکن یہ مسلحت پروردگار ہے کہ ابراہیم نے دعا کی تو پہلے جناب حاجرہ کی قوت دھری اور بعد میں جناب سارا کے یہاں جناب اسحاق پیدا ہوئے یعنی اسماعیل بڑے ہیں اسحاق چھوٹے ہیں تو اللہ نے پیغمبر کی دعا کے بدلے میں پیغمبر کو اسماعیل جیسا بیٹا عطا کیا سن رہے آپ اسماعیل جیسا بیٹا عطا کیا اب سورہ صافاتھی میں اللہ بیان کر رہا ہے کہ جب اسماعیل یعنی ابراہیم کا یہ بیٹا اس لائق ہوا کہ اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے بھاگنے لگے چلنے پھرنے لگے تو ابراہیم نے خواب دیکھا دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ نے سنی بہت ہوں لیکن ہو دیکھتا ہے کچھ نئے کوشش آپ کے حوالے ہو جائیں کہ ابراہیم نے خواب دیکھا کہ کیا خواب دیکھا کہ ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھوڑی چلا رہے ہیں ایک دن خواب دیکھا دوسرے دن پھر خواب دیکھا تیسرے دن پھر خواب دیکھا پھر بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے تو بیٹے نے کہا بابا آپ کو اللہ کا جو حکم ہوا ہے آپ اس پر عمل کریں انشاءاللہ آپ مجھے سابرین میں پھائیں گے جناب ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر منائے مکہ میں آئے رسی کے سہارے اپنے بیٹے کے ہاگ پیر باندھیں آنکھوں پر پٹی باندھیں بیٹے کی گردن پر چھوڑی چلائیں لیکن اللہ نے دنبا بھیر دیا دنبا زبا ہو گیا جناب اسماعیل بچ گئے بہت قرد دنیا کا اسماعیل بچ گئے دنبا زبا ہو گیا میں آپ سے صرف یہ کچھ نہ کہتا ہوں کہ یہ ابراہیم کا امتحان تھا یا نہیں تھا کہ ہاں یہ ابراہیم کا امتحان تھا اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ ابراہیم کا امتحان تھا رسول اللہ نے اپنی حدیث پر فرمایا کہ یہ ابراہیم کا امتحان تھا یہ مجبا مجھے سوچ سمجھ کے بتائے کہ کیا جناب ابراہیم کے بعد کبھی جبریل امین آزل نہیں اب شاید اور ہی نہیں کر کبھی آئے نہیں امینہ وہی کبھی نہیں آ رول امین کبھی نہیں آئے بہنی چونکہ ہے برابر آتے رہے برابر آتے رہے ابراہیم آگ کے اوپر پہنچے جبریلی دعا آنے کے پوچھا کوئی حاجت ہے کہاں جس سے حاجت ہے اس سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے جبریل آئے نہیں آئے جناب ابراہیم کا مزاد یہ تھا کہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان آنے ہی جاتا تھا آپ ذرا غور کریں کہ ہمیں اور ان میں کتنا فرق ہو گیا وہاں جب تک مہمان آنا جائے وہ کھانا نہیں کھاتے تھے یا ہم سوچتے چلا جائے تو کھانا کھائے ایک سلاوات پڑھا ہے ابراہیم انتظار کرتے تھے کہ مہمان آ جائے تو کھانا کھائے اللہ نے جبریل ہمیں کائل کو بھیج دیا ابراہیم کے پاک کہے کے لیے جسرخان پہ بیٹھنے کے لیے وہ سارا واقعہ آپ کے سامنے ہیں نا قرآن میں بھی بیان ہوا ہے تو جناب ابراہیم ایسے اللہ کے برگزیدہ نبی ایسے برگزیدہ نبی فرشتے بار بار ان کے پاس آتے رہے تو بھئیہ جب جبریل اس سے پہلے آ چکے تھے تو اگر جبریل ہی آ کر جناب ابراہیم سے کہہ دیتے ہیں سمجھ رہا جبریل ہی آگے ابراہیم سے کہہ دیتے ہیں کہ اپنے بیٹھوں کو زبا کر دو تو ابراہیم بیٹے کو لے کے مینائے مکہ میں آ جاتے ہیں گلے بچھو نہیں رکھ دیتے ہیں لیکن جبریل کو نہیں بھیڑا گیا بلکہ ابراہیم نے خواب میں دیکھا سنایا تھا نہیں ابراہیم نے خواب میں دیکھا اور جب خواب میں دیکھا تو ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر مینائے مکہ پہ آئے اسے زبا کرنے کے لیے آپ کچھ کم عقل قسم کے مبلغ عزائیم امام حسین پر اعتراض کرنے کا کوئی موقع چھوڑنا نہیں چاہتے کیا سن رہے ہیں انہوں نے کہا کہ صاحب یہ پشارتی تابوت کیا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا فلاہ صاحب نے صاحب میں دیکھا ہماری سمجھ میں نہیں آتا اے بھئیہ اپنے شریعت تھوڑی ہے تو ابراہیم کے بعد بھی جبرائیم تھوڑی آ رہے ہیں خوابی میں دیکھا ہے ایک صلوات بن عمر محمد ایک صلوات اور بن عمر محمد اللہ علیہ وسلم 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 دیکھیں سنی حضرتوں آج تمہینی مجلس ہے بہت توجہہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں تو خواب میں ابراہیم نے دیکھا اب جب خواب میں دیکھا جو بیٹے کو لے کے پہل دیکھا ہے بیٹے کی گردن پر چھوڑی لگتی کیا آپ کی شریعت میں بیٹے کو زبا کرنا جائز ہے میں کہا لیا ہے آپ کو خواب میں دیکھا ہے ہم جو یہ عمل انجام دے رہے ہیں یہ اللہ کی محبت میں انجام دے رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ کی محبت میں کوئی عمل انجام دیا جائے کیا سنو رہے ہیں تو پھر وہاں فتو میں کوئی کام نہیں کرتے سلامت بہت بہت محمد والے چنیے قبل اے جناب ابراہیم ایک بار اللہ سے پوچھ تو لیجے کہ ہم نے خواب میں دیکھا ہے ہم بیٹے کو زبا کریں یا نہ کریں کہ نہیں خواب میں دیکھا اللہ سے نہیں پوچھا کیا سنو رہا اللہ سے نہیں پوچھا بیٹے سے پوچھا بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا میں نے ایسا ایسا خواب میں دیکھا ہے میں تمہیں زبا کروں یا نہ کروں بیٹے نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے آپ مجھے صابرین میں پائیں گے بیٹے کو لٹھایا مطلب کیا ہے سمدھایا انہیں دیا کہ دیکھو جب کوئی ملل امتحان میں آتا ہے سمدھ رہا تو انتحان کے سسلے کا حکم شریعت کے ذریعے نہیں دیا جاتا محبت کے ذریعے دیا جاتا شریعت کے ذریعے انتحان نہیں ہوتا محبت کے ذریعے انتحان ہوتا ہے آپ جو لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ نے قرآن میں جیسے نماز کا حکم دیا جیسے روضے کا حکم دیا جیسے حج کا حکم دیا جیسے زکاة کا حکم دیا ویسے ہی عزداری کا حکم جول نہیں دیا ارے بھئی آپ ان چیزوں کا تعلق عبادت سے ہے ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل بخم اس کا قائد نا محمد سے ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل بخم ابراہیم بیٹے کو لے کی آئے بیٹے کی کردن پر چھوڑی چھلائی اللہ نے دمبہ بھیج دیا دمبہ بھیج دیا دمبہ زبا ہو گیا دیکھیں پہلے ہی موقع پر بتا دیا گیا کہ دیکھو کیا سن رہے ہیں اب یہ جملہ جہاں تھے پہلے سے ذہن میں نہیں تھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ سکار کمر بنی حاشم کیا تھا جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب ابراہیم نے بیٹے کی گردن پر چھوڑی لکھی کیا کرنے جا رہے ہیں ابراہیم بیٹے کو زبا کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا یوں کہوں کہ ابراہیم خون کا امتحان دینے کے لیے جا رہے ہیں اللہ نے پہلی مندل پر سمجھا دیا کہ اگر تم خون کا امتحان دوگے تو تمہاری جان کے ذمہ دار ہم ہوگے gonnaہ ایسے ایک سکاراなく سنیا دیو پیغمبر اسلام نے مولا علی سے کہا یا علی کبھی میں پڑھ چکا ہوں لیکن اسمت کسی وجہ سے آپ کے سامنے ارز کر رہا کہا یا علی آپ کی رات ذرا خطرہ ہے یہ نہیں کہا کہ جاکتے رہنا ہائے ہائے یہ نہیں کہا کہ بیدار رہنا یہ نہیں کہنا کہ ہوشیار رہنا بلکہ کہا یا علی آج کی رات خطرہ ہے آج آپ ہمارے بستر پر سو جائیں مولا علی نے ایک مرتبہ نہیں پوچھا کہ اللہ حضرت رسول کیا میری جان بچ جائے گی سوال کیا کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی کہا آپ کے سو رہنے سے میری جان بچ جائے گی مولا علی نے شکر کا سجدہ آدھا دیئے علی نے شکر کا سجدہ آدھا دیئے نبی نے کہا یا علی یہ میرا اور آپ کا ویسا ہی امتحان ہے جیسا ابراہیم اور اسماعیل کا ہوا تھا ابراہیم کے امتحان کیا تھا بیٹے کی گردن بچھوری چلا رہا ہے رسول کو ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ علی کی گردن بچھوری چلا پھر کیا کا مماثلت یہ ہے کہ وہاں ابراہیم نے اپنے بیٹے کو منا مکہ میں قربانی کے لئے لٹھایا یہاں رسول اللہ نے اپنی گود کے پالے کو اپنے بستر پر تلواروں کے ساہے پہ سلائے مولا علی رسول کے بستر پہ سوئے اب سنیے عزیزہ سنیے بہت تودہ کے ساتھ سنیے وہاں اسماعیل چھوری کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں یہاں مولا علی تلواروں کے ساہے میں سو رہے ہیں یہاں مولا علی تلواروں کے ساہے میں سو رہے ہیں وہاں اسماعیل چھوری کے نیچے لیٹے ہیں یہ میرا نکتہ نہیں ہے ہمارا بزرگ علماء کا نقصہ سنیں اگر کسی ایک نہ لکھا ہوتا تو میں نام لے کے عرض کرتا لیکن کیونکہ کئی نام پڑھا جائے کسی کا نام نہیں لے رہا ہمارا بزرگ علماء کا بیان کیا ہوا گوشہ ہے ہمارا گوشہ نہیں لیکن بڑے تیامت کا گوشہ ہے انہوں نے لکھا کہ اگر جناب ابراہیم دین دن مسلسل خواب دیکھنے کے بعد اسماعیل کو زبان نہ بھی کرتے تو دین کا کوئی نقصان نہ ہوتا خدا جانے آپ نے محسوس بھی کیا یا نہیں محسوس کیا اگر اسماعیل شریع کے نیچے نبی اٹھے تو صرف ابراہیم اور اسماعیل کے عجل میں کبھی ہوتی آپ کون نہیں کر رہے ہیں دین کا اسلام کا شریعت کا کوئی نقصان نہ ہوتا اس لیے کہ یہ منزل امتحان چی جبرائیل کے در یہ حکم بھی نہیں دیا گیا جا خالی خواب دیکھا تھا لیکن ابراہیم نے بیٹے کی گردن پر شریع چلائی چھوڑی تو بیٹے کی گردن پر چلائی اللہ نے جنبہ بھیج دیا اسماعیل پر گئے تو اگر وہ یہ کام نہ بھی کرتے تو دین کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں تھا لیکن اگر ہمارے مولا بسطر رسول بننس ہوتے اگر ہمارے مولا اگر علی پسطر رسول پر نہ سوتے تو نبی کی جان نہ بچتی اور اگر نبی کی جان نہ بچتی تو آج دین اسلام کا نام و نشان نہ ہوتا آج اسلام کا کوئی پرچم بلند کرنے والا نہ ہوتا اگر علی شبہ حجرت بسطر رسول پر نہ سوتے ایک جملہ عرض کروں شایطان کی طبیعت پھڑک جائے کہ اگر شبہ حجرت بسطر رسول پر علی جن پلی جن نہ لیٹتا تو آج محمد الرسول اللہ zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz یا علی کے اسی سونے کی وجہ سو کیا سو رہا ہے یا علی کے اسی سونے کی وجہ سو باقی کلمہ باقی مولا علی بس طرح رسول پسو ہے دیکھیں حزیزوں کسی شخصیت کی اگر گفتگو کی جائے تو اس کے دو ہی پہلے ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے اس کی ساتھ اور ایک ہوتا ہے اس کا اہدہ اب دیکھتا کون خامش رہتا ہے بزرگ سلے کے بچے ایک ہوتی ہے اس کی ذات اور ایک ہوتا ہے اس کا اہدہ محمد کی بھی ایک ذات ہے ایک محمد کا اہدہ ہے اگر شبِ عجرت مولا علی نہ ہوتے تو محمد کی ذات محسوس نہ رہتی اور اگر غدیر میں علی کی ملایت کا اعلان نہ ہوتا تو محمد کا اہدہ نہ ہوتا ہے علی مولا علی مولا علی مولا کی پریش کرے껑 جس بات اس کا اہل نہیں accomplی یہ شکاک نکھہ ہوتا ہے علی مولا علی مولا کلا او ل During mولا علی مولا solutions کلا رہا ہوتا ہے علی مولا 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 علی پس طرح رسول بس ہو رہے ہیں اور خالی میرے مولا پس طرح رسول بس ہو نہیں رہے بلکہ اپنا نفس بیچ رہے ہیں اللہ کی مرضی خرید رہے ہیں ہماری جان قربان علی بے نیاز معبود کے اس بے نیاز عبد کو کہتے ہیں جس نے اپنی ساری زندگی میں کوئی تمنا ہی نہیں کی جس نے اپنی ساری زندگی میں کوئی خواہش ہی نہیں دیکھیں خدیب اکبر مولانا مرزا مفادت حر صاحب قبلہ بڑے خوبصورتی سے اس مطلب کو اکثر بیان کیا کرتے تھے کہ مولا علی نے کانات میں کسی چیز کی تمنا نہیں کیا یہ خدیب اکبر کے جملے ہیں اس کے آگے میری اپنی محنت ہے جو میں آپ کے سامنے ارز کروں گا وہ فرماتے تھے کہ چند چیزیں ایسی تھیں جس کی تمنا علی کر سکتے تھے لیکن مولا علی نے اس کی بھی تمنا نہیں کی کعبے میں پیدا ہونے کی تمنا علی کر سکتے تھے لیکن علی نے کعبے کی تمنا نہیں کی بلکہ کعبے نے علی کی تمنا کی اس کا ثبوت کیا ہے کہ اگر فاطمہ بنتی آسد خانہ کعبہ کے دروازے سے کعبے میں جائے تو علی کو کعبے کی تمنا ہے اور اگر کعبے کی دیوار میں دھر بن جائے تو یہ کعبے کو علی کی تمنا کی اگر علی دلواز ٹوٹ جانے کے بعد اللہ سے ظلفقار مانتے ہو میں لگ رہے تو علی کو ظلفقار کی تمنا ہے اور اگر لا فتح اللہ علی کا قصیدہ پڑھتا ہوا ملک ظلفقار لے کے آئے جو ظلفقار کو علی کی تمنا ہے اگر اور لوگوں کے طرح مولا علی رسول اللہ کے پاس رشتہ لے کے جائے کیا سننایا تو علی کو رسول کے دھماد بننے کی تمنا ہے اور اگر آسمان سے ستارہ علی کے دھڑی پہ اترے اور رسول یہ فرمائے کہ اگر علی نہ ہوتے تو مری بیٹی فاطمہ کا کوئی گفہ نہ ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کو رسول کا دھماد بننے کی تمنا نہیں ہے نبی کو علی کو دھماد بنانے کی تمنا ہے میرے مولا نے اپنی زندگی میں کوئی تمنا نہیں کیا لیکن ایک تمنا ہے کونسی تمنا ہے ابھی ہم مسائب نہیں پڑھنا یہ ایک منٹ رکھ سننی جائے بہت توجہ دیکھیں حضرت عباس کے فضائل کو لیکن ہوتا یہ ہے کہ ادھر فضائل کا آغاز ہوا آواز بلند ہونے لگتی ہیں مجلس مسائب کی طرف مل جاتے ہیں جس سال انشاءاللہ دس دن تک نو دن تک سرکار قمر بنی حاشم کا تذکرہ ہوگا آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا صبر کے ساتھ سنیں انشاءاللہ بہت سی چیزیں میں آپ کے خطبت میں عرض کروں گا حاضر علی نے ایک تمنا کی بھئی یقین کسی ایسے خاندان میں ملی شادی کراتے ہیں جنس ایسا بہادر بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے کس کی تمنا عباس کی تمنا کیا سن رہے آپ یہ تمنا مولا علی نے چھو گی دیکھیں اب دیکھتا ہوں کون نہیں بولتا کون نعرہ نہیں لگتا کون سلوات نہیں بولتا علی نے ایک تمنا کی حالانکہ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ نہ اللہ کسی چیز کی خواہش دہر کر رہا ہے وہ بھی پینے آئے اور مولا علی بھی زندگی میں کسی چیز کی تمنا نہیں کر رہے ہیں کہیں دنیا علی کو اس سبب سے اللہ نہ کہنے لگے کیا سننا یا بہت قیمتی جملہ میں سمجھتا ہوں گے آج کی اس مجلس کا سب سے قیمتی جملہ آپ کے حوالے ہو رہا ہے اگر دل پہ آسل کرے تو زبان سے اس کا اظہار ضرور کی دے گا کہ اب باس کو علی نے فقط حسین کی نسرت کے لیے نہیں مانا بلکہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ حسین کی نسرت کے بہانے حسین کی نسرت کے بہانے عظمت توہید کی حفاظت کے لیے علی نے بس اس کی بے نیازی کی وحدت پر لہا ہے لہذا یہ ایک تمنا کا اظہار کیا ظاہر سے بات ہے کہ جتنی محبت علی کو اللہ سے ہے یہ بھی جملہ یاد رکھئے گا انشاءاللہ کسی دن کام آئے گا آپ کے کہ جتنی محبت علی کو اللہ سے ہے اس سے زیادہ محبت اللہ کو علی سے ہے اس لیے کہ وہ خالق ہیں یہ مخلوق ہیں اس لیے کہ وہ معبود ہیں یہ عابد ہیں میں کچھ عرض کر رہا ہوں اگر علی نے لیکن تمنا کا تعلق نفس ہوتا ہے یہ بات اپنے ذہن میں رکھئے گا کہ تمنا کا تعلق نفس ہوتا ہے بہت دوبارہ جو تمنا کا تعلق نفس ہوتا ہے اگر علی نے اپنی اللہ سے محبت کا اظہار اس طرح سے کیا کہ پرورتگار تیری بے نیازی کی وحدت پر قرار رہے لہذا میں زندگی میں ایک تمنا کیے لے رہا ہوں تو اللہ نے بھی جواب دیا کہ ہر جزاؤ احسانِ انت احسان یا علی اگر میری بینیادی کی پیدت بچانے کے لیے تم ایک تمنا کا اظہار کرو گے تو اس تمنا سے پہلے میں تمہارے نفس کو خرید دوں گا شاید سارے حضرات میں غور ہی نہیں کیا ہمیشہ حالس کر گئے میں تمہارے نفس کو خرید دوں گا اور تمنا ہمیشہ نفس میں پیدا ہوتی ہے یاد رکھئے اگر بندہ کچھ چاہے تو اسے تمنا کہتے ہیں اور اگر اللہ کچھ چاہے تو اسے مشیط کہتے ہیں اب سمجھ میں آیا کہ اب بات خالی علی کی تمنا چلا میں نے اللہ کی مسیحہ سلاماً سلاماً محمد والم محمد والم اسے محمد والم موسیقی اب آپ بہت آسانی سے ارس کرنا ہوئے چھوٹے سا سوال کے جواب دے دیں کہ جو اللہ کی مشیعت بن کے دنیا میں آیا وہ باب المراد نہ ہوگا تو کون ہوگا وہ باب الحوائج نہ ہوگا تو پھر کون باب الحوائج ہاں زخیرہ کیا جا حضرت عباس کو کربلا کے لئے خسین کے لئے جناب ابراہیم نے بے شک بہت بڑی خربانی پیش کی اپنے بیٹے کی گردن پر چھوٹی رکھی لیکن تاریخ میں ملتا ہے کہ جب اسماعیل تیرہ سال کے ہو گئے تب خواب میں دیکھا جب خواب میں دیکھا تو بیٹے کی گردن پر چھوٹی رکھی بیٹے کو زباہ کرنے کے لئے لے کے چلے جب جناب اسماعیل تیرہ سال کے ہو گئے تیرہ سال تک جناب ابراہیم کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ بیٹے کو زباہ کرنا ہے یا بیٹے کی گردن پر چھوٹی چلائنا ہے سن رہے ہیں تیرہ سال تک بیٹے کو ایسے ہی پاتھ دے رہے لیکن یہاں مولا علی یہاں تو اولاد مانگی ہی جا رہے ہیں یہ خوربانی کے لئے اب باس آگوش میں آئے حسین کی آنکھوں سے یہاں ستا رہی ہے مولا علی نے گوت میں لیا رونے لگے بی بی زینب نے چہرہ دیکھا عشق افشانی شروع کر دی علی جانتے ہیں میرا یہ لال کربلا کے میدان میں حسین کے بچوں کے لئے پاری جانے جائے بادو قلم ہو عزیزوں اٹھائیسویں رجب سن ساٹھ ہجری کو آقا حسین نے مدینہ چھوڑا حضرت عباس کے سپرد ہے کہ حسین کی مرضی کے مطابق ساید جانے والوں کی فہرست تیار کر دی عزیزوں روایتوں میں کچھ بھی لکھاؤ لیکن میرا عقیدہ یہ ہے میرا یقین یہ ہے کہ حضرت عباس کو فہرست تیار کرنے کے لئے حسین ابن علی کے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی یہ تو جانتے تھے کہ آقا حسین کی مرضی کیا ہے یہ تو جانتے تھے کہ امام حسین کی رضا کیا ہے حضرت عباس احتمام کر رہے ہیں کافلہ روانہ ہونے والا علی اطبر ساتھ جائیں عون محمد ساتھ جائیں یتیم حسن جناب قاسم ساتھ جائیں چھ مہینے کے علی اطبر کو حسین لے کے جا رہے ہیں خالی مردوں کو لے کے نہیں جا رہے ہیں بی بیوں کو بھی لے کے جا رہے ہیں زینب ساتھ جائیں امہ قصوم ساتھ جائیں امہ رباب ساتھ جائیں امہ لیلہ ساتھ جائیں گی لیکن حسین کچھ بی بیوں کو چھوڑ کے بھی جا رہے ہیں کون بی بیاں کہ ایک زوجہ رسول جناب ام سلمہ دوسری بی بی مادر حضرت عباس جناب ام من بنی تیسری بی بی کا حسین کی چھ برس کی بیٹی فاطمہ سغرا آزی مجھ سے فرمائش کی گئی کہ آج کی مجلس بین میں بی بی سغرا کے مسائے پڑھ دوں کلیدہ موں کو آتا ہے آئیے حضرت دعا کریں کہ مادمداروں کے درمیان اگر کوئی بیمار ہے تو خدا اسے فاطمہ سغرا کے تفائل حسین کی بیمار بیٹی خافلہ جا رہا ہے سغرا بار بار کبھی جناب زینب سے کہتی ہیں بھوپی اممہ کہ آپ کو جو چھوٹے میں جائے کبھی جناب امم قصوم کے پاس آتی ہیں بھوپی امم قصوم کہ میں بابا کے ساتھ نہیں جاؤں کبھی جناب امم قصوم کے پاس آتی ہیں آگے کہتی ہیں امم آپ صرف اتنا بتا دیجئے کہ میں حالی اصغر کے بغیر کیسے زندہ رہا ہوں کبھی جناب امم قصوم کے پاس آتی ہیں اببا لیلہ آپ بھی بابا سے سفارش کیجئے کبھی سغرا قمر بنی حشم ہم کا پاس آتی ہیں چچا عباس آپ نے مجھے چھوڑ کے چھلے جائے آپ تو سن کر رو رہے ہیں آپ ذرا سوچئے کہ جب سغرا یہ کہتی ہوگی تو زینب کے دل کا کیا عالم ہوتا ہو بی بے امم قصوم کے دل پر چاہدہ جاتی ہو حضرت عباس کا چاہدہ ہوتا ہوگا جناب سغرا ایک ایک کے پاس جاتی ہیں جا کے یہی کہتی ہیں کہ ہمیں چھوڑ کے نہ جائیں میں یہ نہیں کہتی کہ اماری میں بٹھا دو ہماری جانے قربان پیر صاحب بی بے کہتی ہے کہ سغرا کیا کر رہی ہے میں یہ نہیں کہتی کہ اماری میں بٹھا دو بابا مجھے فنزہ گیا خدرکو ملاللہ ہر جناب سے ایک ہی جناب میں لائے سمران جو آقا حسین کی مرضی زینب کر رہی ہے جو بھئیہ حسین کی مرضی جب تھک گئی بچی تو گھر پہ دروازیں پھر آگے کھڑ لو اب آگوں سے آسو بہ رہتی روئی عزیدو آج پہلی محرم آج محرم کی پہلی تاریخ ہمارے گھروں میں ادھر خانے سج گئے حسین ہمارے گھروں میں مہمان آگئے تو رونے میں شرمایا نہ کیجئے حسین برونہ ہماری پہچان بھی ہے ہمارا ایمان بھی ہے ہماری حیات بھی ہے ہماری نجات بھی ہے صغرہ گھر کے دروازیں بکھڑی ہیں آنسو آنکھوں سے آنسو بہ رہے آقا حسین نے جب بچی کا یہ عالم دیکھا تو بیویوں کے درمیان آئے کہ تمام بیویاں ایک ایک کر کے صغرہ کے پاس چاہیں اور صغرہ کو تسلی دیں اس کے بعد کافلہ گزرک ایک ایک بیوی چاہتی ہے صغرہ کو تسلی دیتے زینب آئیں صغرہ ہم تمہیں بھوڑا ہی جائیں امہ قصوم آئیں صغرہ ہم تمہیں یاد رکھیں امہ لائلہ امہ ربا جناب فنزا سب صغرہ کے پاس آئے تسلی دینے کے لئے حدیثوں سب سے آخر میں علی و فاطمہ کی بڑی بیٹی شریکت الحسین شہدادی زینب آئے جناب صغرہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور صغرہ ہم تمہیں بھول نہیں جائیں گے اے صغرہ ہم تمہیں یاد رکھیں گے یا تو تمہیں اپنے پاس بلائیں گے اور یہ قافلہ لوٹ کے واپس آئے گا بس یہ سننا تھا کہ صغرہ کے صبر کا بانڈ ٹوٹ گیا مو بتماجے مار کے کہا آپ حبید ہے ناب آپ مجھے کوئی بتایا ہے تو بتایا ہے لیکن مجھے سب معلوم ہے کہ صغرہ کیا معلوم ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ قافلہ جو جا رہا ہے نا یہ اب صحیح علامت واپس نہیں آئے گا اے بھوپی اممہ ہم میری میرے بابا سے بلائیں گے کہ صغرہ یہ کیا کہہ رہی ہو کہ آپ بھوپی اممہ آپ کو معلوم ہے کہ میں بیمار ہوں کہ ہاں صغرہ یہی قم تو ہمیں کھائے دا رہا ہے کہ تم بیمار ہو کہ آپ بھوپی اممہ ادھر چند دنوں سے حجیب واقعہ ہو رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کہ جب راج ہوتی ہے سہل خانہ میں سب اپنے اپنے بستر بلیٹ جاتے ہیں میں بھی اپنے بستر بلیٹ جاتی ہوں اے بھوپی اممہ بیماری کی وجہ سے مجھے نین نہیں آتی میں راتوں کو جاگتی رہتی ہیں اے بھوپی اممہ ادھر چند دنوں سے ایسا ہو رہا ہے کہ جب نصف شک گدر جاتی ہے جب آدھی رات گدر جاتی ہے معاذی تو انشاءاللہ آپ کی آوازیں بلند ہوں گی تو آسمان سے سیاہ چادر اوڑ کے ایک بی بی ہمارے گھر میں آتی ہے وہ آکے کہتی ہیں میرے لال حسین میں تجھ پہ کہاں کہاں روں گی ارے اس وقت روں گی جب تیرے قلعہ بخندر چل رہا ہو گا یا اس وقت روں گی جب تیرا سننوں کے نیدہ میں بلند ہو گا یا اس وقت روں گی جب تیرا سنن شرابی کے دربار میں تشتے تلہ میں رنگیں پیش دیا جائے گا تڑپ گئی بی بی زینب تڑپتی ہوئی آئی بھئیہ حسین ابھی تک میں نے نہیں کہا لیکن اب کہتی ہوں کہ اگر ممکن ہو تو سگرہ کو ساتھ لے کے چلو کہاں بہن زینب ہم سب کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں مگر سگرہ کو ساتھ لے کے نہیں جا سکتے بس آخری جملہ مائنس دبا کہا بھئیہ ٹھیک ہے ساتھ نہ لے جاؤ لیکن کم سے کم اس بہن کو سبب تو بتا دو کہ سگرہ کو ساتھ کیوں نہیں لے کے جا رہے ہو کہاں بہن زینب پاہ دیا ہے جو اور بچیاں ہمارے ساتھ جا رہی ہیں کسی کی صورت ان کی ماں جیسی ہے کسی کی صورت ان کی بڑی بہن جیسی ہے کسی کی صورت ان کی خالہ جیسی ہے کسی کی صورت ان کی پھوپی جیسی ہے لیکن میری صورا میری اممہ زہرات مجھا میں آئے اے دینہ میں نہیں چاہتا کہ مرے قتل کے بعد میری اممہ کی شبیقے سر سے چادر چینی جائے اُسے دیار بے دیار پھر آیا جائے منادین ادا دیرا ہو اے تماشاں دیکھنے والوں آؤ منادین ادا دیار